سلام اس پر کے جس نے جھولیاں فقیروں کی سلام اس پر کے جس نے فصل کے موتیروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہے تگیری کی سلام اس پر کے جسے دیتے ہیں اپی تخت پیسریت تارے کے جس کے نام لیوا ہر زمان پر جس کے پرشاہ خاندی با خالدوں حیدر کے افصان حیمت ہے سلام اس پر محبت داراصل اللہ کے رسول کے محبت کی وجہ سے ہے اسلام آباد وہ شہر کے درمیان کے اندر بیٹھے ہوئی ہم اس بات کا ایران کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسموں کے اوپر یہ گردن محبت دیتے ہیں محبت دیتے ہیں محبت دیتے ہیں محبت دیتے ہیں والسلاة والسلام على رسوله محمد و آلہی و آسحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بين يدی اللہ و رسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی ولا تجہروا لغو بالقول جہر بعدكم لبعد ان تحبت و اعمالكم و انتم لا تشعرون صدقاللہ العظیم قائدین جماعت اسلامی اور اس مجلس میں شریک واجب الاحترام بزرگو اور پرعظم پرجوش نوجوان بھائیو اور دوستو ربی الاول کا مہینہ ہے اور کراچی سے لے کر چترال تک پوری خوم نے جوش اور جذبے کے ساتھ عقیدت اور احترام کے ساتھ بارہ ربی الاول کا دن منایا کل میں لاہور سے سوات اور پھر سوات سے واپس لاہور گیا اور پورے راستے میں ہر جگہ میں نے چھراغان دیکھیں خوبصورت بینرز دیکھیں پوسٹر دیکھیں نوجوانوں کے محفلوں کو لوگوں کے اجتماعات دیکھیں اور ہر جگہ لوگ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک جذبہ موجود ہے ایک محبت موجود ہے اور ایک عشق اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق موجود ہے اگر یہ بھی موجود نہ ہوتا تو اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہمیں پڑتا اب ہمیں آگے کی طرف جانا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کا سردار ہے اور اس طرح جس طرح تمام انبیاء میں ہمارے نبی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اور مقام حاصل ہے اسی طرح ایک عظیم مرتبہ اس امت کو حاصل ہے اور امت کو یہ مرتبہ ان کے جسمانی یا ان کی کوئی اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے آپ کا یہ مرتبہ اور مقامہ اور فضیلت اس مشن اور اس مقصد اور اس نسبلین کی وجہ سے ہے جو اللہ رب کریم نے آپ کے حوالے کیا ہے تمام انبیاء کا مقصد بھی اس دنیا میں دین کا غلبہ تھا اور اس امت کا مقصد بھی اس دنیا میں دین کا غلبہ ہے اس لیے جب ہم اس مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم بہترین امت ہے اور جب ہم اس مقصد کے لیے کام نہیں کرتے ہیں تو ہم غداری اور بے وفائی اور بے منافقت کے شکار ہو جاتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور اس میں سے تین سو پنرہ رسل آئے ہیں لیکن وہ کامیابی اور وہ مقام اور امرتبہ کسی کو نصیب نہیں ہوا حضرت نوح علیہ السلام نے سالے نو سال نو سو سال محنت کی اور اس کی کشتی میں صرف چالیس افراد بیٹنے کو تیار ہو گئے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ ان کے دو بیٹیاں امت کی اس کی امت میں شامل ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری عمر جدوجہت کی لیکن بارہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا عبراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے تو ان کی اہلیہ اس رجرت میں اور ان کا بتیجہ ان کے ساتھ رہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بڑی جدوجہت کی لیکن بلاخر اس کا سر بھی قلم کیا گیا اور اس کو شہید کیا گیا نبی محرابان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ باقی انبیاء آئے اور چلے گئے لیکن نبی محرابان صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانی کیلئے نہیں ہے یہ قیامت کے روز تک ان کی نبوت قائم رہی گی میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اس لئے میں عرضے کرنا چاہتا ہوں کہ نبی محرابان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار ختم ہو گئے اور شعراء کی زندگی بھی ختم مصنفین کے زندگی ختم اور کروڑ ہاں کتابیں لوگوں نے لکھی لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر تمام سمندر ان کو سیاہی بنایا جائے اور تمام درختوں سے قلم بنایا جائے اور یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی یہ قلم بھی ختم ہو جائے گا لیکن نبی محرابان صلی اللہ علیہ وسلم کی سفات کو آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں نہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا میرے دوستو مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں نے بھی اس کا اعتراب کیا ہے کارلائل نے لکھا ہے کہ ہر نبی ایک ہیرو ہے لیکن ہیرو اب دہ ہیروز اگر کوئی ہے تو وہ نبی محرابان صلی اللہ علیہ وسلم ہے مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے انیس سو اٹھتر میں کہ سو بلی انسانوں کا انتخاب میں نے کیا اور میں عیسائی تھا اور میں چاہتا تھا کہ پہلا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھوں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے لیکن میری ضمیر نے گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام دعوت کے میدان میں موجود ہے لیکن وہ جہاد کے میدان میں ایک سالار کے حیثیت سے نظر نہیں آتا وہ حکومت میں ایک حکمران کے حیثیت سے نظر نہیں آتا وہ عدالت میں ایک قاضی کے حیثیت سے نظر نہیں آتا وہ کسی کا داماد نہیں بنا وہ کسی کا سسر نہیں بنا وہ کوئی جرنیل اور ایک تاجر کی صورت میں نظر نہیں آتا اس نے کہا ہے کہ میں چاہتا تو کوئی بادشاہ کا نام لکھتا کوئی جرنیل کا نام لکھتا لیکن ضمیر نے گواہی دی کہ بادشاہوں نے لوگوں کے سروں پر حکمرانی کی ہے دلوں پر حکمرانی نہیں کی ہے اور جرنیلوں نے لوگوں کے سروں کو اڑایا ہے انسان کے سر اور ماتے کو عزت نہیں دی ہے اس لئے میری ضمیر نے گواہی دی کہ اگر مسلمان حکمران ہے اگر ایک مثالی جرنیل ہے اگر ایک مثالی قاضی ہے اگر ایک مثالی پڑوسی ہے اگر ایک مثالی داماد ہے اگر ایک مثالی بیٹا ہے اگر ایک مثالی سسر ہے اگر ایک مثالی مہاجر ہے اگر ایک مثالی تاجر ہے اگر ایک مثالی یتیم ہے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے باقی کوئی اور نہیں ہے میرے دوست اور بھائیو یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے پرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَا قَدْتُ عَيْنِ میرے آنکن نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا نہیں ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتُ لِدِن نِسَاءَ اور آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت انسان کسی مانے جنہ نہیں اس نے پرمایا کہ خُلِقْتَ مُبَرَّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر کمی اور کمزوری سے پاک پیدا کیا ہے کہ اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ یوں لگتا ہے کہ جس طرح آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو اسی طرح بدایا ہے یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں پرماتی ہے اس نے نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور پھر سورج کو دیکھا اور سورج کی روشنی تک پہنچنا اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پرماتی ہے میرا بھی ایک سورج ہے اور آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے لیکن آسمانوں کا سورج اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا میرا سورج خوبصورت ہے اور پھر اس نے پرمایا کہ فَإِنَّ شَمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ آسمانوں کا سورج تو پجر کے بعد تلو ہوتا ہے وَشَمْسِ طَالِعُنْ بَعْدَ الْعِشَائِ اور میرا سورج دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے اور رات اور دن تو کیا صدیوں گزر گئی کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی ایک ایک سنت سورج کی روشنی سے زیادہ اسی طرح چمکتا ہے اور آج اگر ہم اس مجلس میں بیٹے ہیں اور اس مجلس میں ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں جمع ہے تو ہمارا محسن ہے اس نے ہمیں کپڑے پہنائے انسان ننگا تھا اس نے خواتین کو عزت دی ایک ماں کا مقام ایک بیٹی کا مرتبہ ایک بہن کا مقام ایک اہلیہ کا ملکہ کی طرح حیثیت خواتین تو لوگ بیڑ بکریوں کی طرح میلوں میں اور منڈیوں میں فروخ کرتے تھے لیکن نبی مہربان نے آ کر انسانیت کو سمجھایا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو یہ تو گھر کا ملکہ بھی ہے ان کے پاؤں میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے لے کر اپنی ماں کو رازی کر کے آپ جنت کا دروازہ کل سکتے ہیں ان کو بیڑ اور بکریوں کی طرح منڈیوں میں لے جا کر فروخ نہ کرو آج دنیا میں خواتین کا مطالبہ ہے کہ ہمیں عزت دیا جائے ہمیں حقوق دیا جائے ہمیں مرتبہ دیا جائے اس لئے کہ یورپ کے معاشرے میں آج کا خاتون تنہا ہو گئی ہے آج شدید سردی میں جب مغرے میں لوگ کوٹ اور ٹائی اور پینٹ پہن کر اور کوٹ ڈھال کر اپنے لئے گرمی کا سامان کرتا ہے سردی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہاں خواتین دبتروں میں جاتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بدن پر کپڑا نہیں ڈالنا ہے ہم جتنا چاہتے ہیں اتنی آپ کپڑا استعمال کرے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آج اگر ہماری زندگی میں کوئی حسن ہے کہ کوئی آپ کو پیار سے ابو ابو کہتا ہے کوئی پیار سے آپ کو اپنا بیٹا اور پتر کہتا ہے کوئی آپ کو نانی اور دادی کے نام سے پکارتا ہے یہ رشتے یہ ناتے یہ محبتے یہ تمام کا تمام تعلیم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے میرے دوستوں اس لئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کا نہیں ہے وہ ساری انسانیت کا ہے اور انسانیت تو کیا انہوں نے جانوروں کی حقوق کا بھی انہوں نے پرندوں کی حقوق کا بھی انہوں نے پودوں اور درختوں کی حقوق کا بھی درست ہمیں دیا ہے اس لئے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے کی ضورت ہے سمجھنے کی ضورت ہے اور مزہ لینے کے لئے نہیں اس عظم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے اپنی زندگی میں اس صورت اس صیرت کو اپنانا ہے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک باپ کے حیثیت رکھتے ہیں جو ایک بیٹے کے حیثیت رکھتے ہیں جو ایک تاجر کے حیثیت میں یہاں پر موجود ہے جو ایک پلوسی کے حیثیت سے یہاں پر موجود ہے ہر ہر حیثیت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے راہنمائی کی ہے اس لئے میرے دوستو ربیع الاول کے مہینے میں چراغان کرنا محفلیں سجانا جمع ہو کر درود اور سلام بیجنا یہ بھی اچھی باتیں ہیں لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس عظیم مقصد کے خاطر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے ہمیں اس مقصد کے خاطر کام کرنا چاہیے جس کے خاطر اس نے تیرہ سال مکہ میں دعوت اور تبلیغ کا کام کیا جس عظیم مقصد کے خاطر اس نے طائب کی سپر طائب کی طرف سپر کیا اور مسعود اور حبیب اور مسعود اور عبدالیل کے گھر جا کر اس کے دروازوں پر دستک دے کر ناکن کی پیغام دیا اور لوگوں نے اس کی پیچھے بدماشوں کو لگا کر نوجوانوں کو لگا کر طائب کے گلیوں اور کوچوں میں لہو لہاں کیا لیکن پھر بھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ طائب کیا اندہ نسلی اسلام قبول کریں گے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم نسب لین وہ عظیم مقصد میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ اس لئے بیجا گیا ہے کہ اس دین کو غالب کرے نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ موقف ساعت فی سبیل اللہ خیرم من قیام اللیلت القدر عند الحجر الاسود اللہ کی دین کے غلبے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اس سے بہتر ہے کہ شب قدر ہو قدر کی رات ہو اور جگہ بھی حجر الاسود ہو اور انسان وہاں ساری رات عبادت کرے وہ شب قدر تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے لیکن اس ہزار مہینوں کے بہتر رات سے بھی یہ بہتر ہے کہ انسان اللہ کی دین کے غلبی کے لیے ایک قدم اٹھائے میرے دوستو میں جذبات کی بات نہیں کرتا ہوں میں آپ کے شعور کو اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ محبت میں جمع ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو وہ پیغام پہنچا دوں جس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے میرے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتِ عند فسادِ امتی فلہو مئتو عجرو فلہو مئتو شہید جس نے اس زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا جو لوگوں نے چوڑا تھا اس کے لیے سو شہیدوں کے برابر عجر ہے اب وہ سو شہیدوں کے برابر عجر والی سنت وہ کونسی ہے مسواق بہت بڑی سنت ہے آنکوں میں سرما لگانا بہت اچھی سنت ہے لیکن وہ جو سو شہیدوں کے برابر عجر جس سنت پر آپ کو ملے گا وہ اللہ کی دین کو غلبہ کرنی کی صورت غالب کرنی کی سنت ہے جس کے خاطر اس نے حجرت کیا جس کے خاطر اس کے دندان مبارک شہید ہو گئے جس کی وجہ سے اس نے پیٹ پر پتر باندے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ لمحہ بھی دیکھا کہ ایک بڑے مجلس میں تشریف فرما ہے اور ابو لہب کے دو بیٹے غطبہ اور غطیبہ آتے ہیں اور بڑے مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی ام کلسون کو طلاق دیا ہے اور دوسرے نبی آ کر اعلان کیا کہ میں نے آپ کی بیٹی روکیہ کو طلاق کا فیصلہ کیا ہے نبی مہربان کی بھی بسی دیکھے مجلس میں موجود ہے دونوں داماد آ کر باری باری ان کی بیٹیوں کے لیے طلاق کا اعلان کرتے ہیں اس پر کیا گزرا ہوگا آپ پہ سے کچھ لوگ یہاں داماد ہیں آپ پہ سے کچھ لوگ یہاں پر سسر ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ حالت بھی گوارہ کیا اس لئے کہ اس کو مطلوب تا کہ انسان رہنمائی انسان کامیابی حاصل کرے یہ نبی مہربان میراج پر تشریف لے گئے تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ لے پرماتے ہیں کہ اگر یہ نبی مہربان نہ ہو اور کوئی اور آدمی وہاں ہوتا اور اللہ ان سے پوچھتا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے وہ یہی مطالبہ کرتے کہ میں نے واپس دنیا میں نہیں جانا ہے میں نے ادھر ہی رہنا ہے لیکن یہ وہ نبی ہے جو رحمت اللہ عالمین ہے آپ سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ میں اپنی امت کے لیے کامیابی چاہتا ہوں میں اپنی امت کے لیے خیر چاہتا ہوں اور واپس انہی گلیوں اور کوچوں میں تشریف لائیں ابو جہل نے ان پر تشدد کیا ان کو پتر مارے اور جب لوگوں نے ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ عباس تمہارے بتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے کیا کیا اور وہ جا کر ابو جہل کو اسی طرح مارتے ہیں پتر مارتے ہیں اور آ کر اس نے اپنے بتیجے کو خوشخبر دی کہ میں نے آپ کا بدل علیہ میرے نبی مہربان نے پرمایا کہ مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی چچا مجھے خوشی ہوتی اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے میں اس لئے آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی بھی ہمارے لئے نمونہ ہے اور ہمیں عظم کرنا چاہیے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی گریلوے زندگی میں بھی ہر چیز میں ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے یہ نہ دیکھے کہ دنیا کیا کہتی ہے یہ نہ دیکھے کہ پڑوسی کیا کہے گا یہ نہ دیکھے کہ بین الاقوامی دنیا کیا سمجھتی ہے یہ مسلمان صحابی ایک صحابی ایران گئے تھے وہاں کے بادشاہ نے ان کے لئے کانے کا انتظام کیا تھا اور دسترخوان پر اس کے ہاتھوں سے نوالہ گر گیا اس نے اٹھایا ساب کیا اور بسم اللہ کر کے کالیا اس بہزبان نے ان کے کان میں کہا کہ خدا کے بھندے گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کاتے ہو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مدینہ کے لوگ کیسے بے کڑا ہے اور دسترخوان پر کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے اس نے جواب دیا کہ اَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَا أُولَائِ الْحُمَقَا میں ان بیعقوب شہزادوں اور خانزادوں اور نعبزادوں کے لئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں میں نے اپنے نبی کو ایسا ہی دیکھا تھا آج آپ دیکھیں ہم جہاد کے لپس سے بھی ڈرتے ہیں ہماری اکمرانوں نے ہمارے نظام تعلیم سے سورہ توبہ اور سورہ النفال تک نکالنے کی کوشش کی بدر و حدر و حنین کے ساری ہسٹری کو نکالنے کی کوشش کی اس لئے کہتے ہیں کہ امریکہ جہاد کے لپس سے پریشان ہوتا ہے امریکہ شہادت کے استعلاس سے غصہ میں آ جاتا ہے میرے دوستو ہم نے تو ایک سنت نہیں سارا دین چوڑا ہے اپنی زندگی سے اپنے شعبوں سے اپنی سیاست سے اپنی معیشت سے اپنی حکومت سے اپنی روایات سے پورا کا پورا دین ہم نے نکالا ہے اور انہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں جس چیز کو دشمن نے بھی قبول کیا ہے کہ ہاں نماز پڑھو اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن عدالتوں میں قرآن کا نظام نہ اپناؤ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے آپ اسلام کی بات کرو لیکن سیاسی اسلام کی بات نہ کرو آپ اسلام کی بات کرو جہاد کی بات نہ کرو اور آج تو اچھے بلے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اچھا مولوی وہ ہے جو سیاست پر بات نہ کرے اچھا مسلمان وہ ہے جو سیاست پر بات نہ کرے کیسی جہالت کی بات ہے میرے نبی مہربان نے پرمایا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کل ما حلک نبیون خلفہ نبیون بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے جب ایک نبی چلے جاتے تھے دوسرا نبی اللہ تعالی بیجتا تھا وَلَا نَبِيَ بَعْدِي سَيَكُونُ خُلَفَا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میرے بعد آپ یہ کام کریں گے میری امت یہ کام کرے گی میرے خلفہ یہ کام کریں گے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں جس طرح گوش بھی حرام اور حلال ہے جس طرح دود میں بھی حرام اور حلال ہے اسی طرح سیاست میں بھی حرام اور حلال ہے وہ سیاست جس کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب آتا ہے یہ شرعی فریضہ ہے اور وہ سیاست جس کے نتیجے میں دین کی بجائے کوئی شخصیت غالب کوئی پارٹی غالب یا کوئی اور نظام غالب آتا ہے اس سیاست سے اسی طرح پناہ مانگنا چاہیے جس طرح ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستو انگریز یہاں پر آئے تھے اس نے یہی کیا اپنے ساتھ قانون لیا اپنے ساتھ نظام تعلیم لیا اپنے ساتھ سیاست لائے اپنے ساتھ کلچر لیا انگریز چلا گیا لیکن قانون اسی طرح ہے تعلیم نظام اسی طرح ہے کلچر اسی طرح ہے سیاست اسی طرح ہے اور آج بھی آپ پاکستان میں ان تمام لوگوں کے ہسٹری دیکھیں جو آج سیاست میں موجود ہے ایوانوں میں موجود ہے ان میں اکثریت وہی لوگ ہے جن کے ساتھ ایس انڈیا کمپنی اور اس کے بعد نسل در نسل انگریز کے تعلقات رہے آج ان کے نسلی بھی اسی طرح ہماری اوپر مسلط ہے تو میں عرضے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیو اور دوستو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان ہے اس طرح اس کا لائے ہوا دین بھی ایک کامل دین ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادخل و فصل میں کافہ آپ بھی مکمل طور پر اس دین میں داخل ہو جاؤں اس میں تمہارے لئے مکمل رہنمائی کا انتظام ہے آپ سب تعلیمیابتہ لوگ ہیں اگر ایک آدمی قرآن کریم کے ایک آیت سے انکار کرے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے اگر نہیں رہ سکتا ہے تو سورہ مائدہ میں اللہ نے پرمایا ہے جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب پر پیسلے نہیں کرتے وہ کافر ہے جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیسلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیسلے نہیں کرتے وہ فاسق ہے اور پھر اللہ نے قسم اٹھایا قسم فلاو ربکا تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے پیغمبر آپ کو اپنے فیسلوں میں حاکم اور قاضی تسلیم نہ کرے کفر کیا ہے دو طرح کی کفر ہے ایک اعتقادی کہ جس طرح یہودی ہے جس طرح غیر مسلم ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں تو یہ اعتقادی کفر ہے اور ایک عملی کفر ہے کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن عمل نہیں کروں گا اس طرح ظلم ہے قرآن کے بغیر فیصلے کرنا یہ ظلم ہے ظلم کیا ہوتا ہے ظلم یہی ہوتا ہے کہ ایک کا حق دوسرے کو دیا جائے لیکن یہ بھی ایک ظلم ہے کہ اللہ کا حق بندے کو دیا جائے یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے کتاب کے مطابق فیصلے ہو لیکن ظلم یہی ہے کہ آپ کی عدالتوں میں اللہ کی کتاب کی وجائے بندے اور بندوں کے نظام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں تب ہی اللہ نے پرمایا کہ یہ ظالم ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے ہم اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں اسلامی نظام کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب بندے ہیں اور یہاں اللہ کی بات چاہی ہو اللہ کے دین کا غلبہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے میں کہتا ہوں بابا وہ فیصلہ وہ مسئلہ مجھے بتائیں کہ جس میں اللہ نے آپ کی رہنمائی کا انتظام نہیں کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ اگر آج کے معاشرے میں معاشی مسئلہ ہے اگرچہ معاشی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ تو مغرب میں تمہارا اصل مسئلہ پیٹ کا مسئلہ بنایا ہے تمہارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ جنت کا مستحق ہو جائے تمہارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ جنت سے جنت کا مستحق اور جہنم سے نجات پالے آپ جنت کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا کہ آپ جنت کا مستحق بن جائے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تمہارا روٹی کپلہ اور مکان ہے چلو ایک لمحے کے لئے ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں لیکن یہ جو ستر سال بغیر اسلامی نظام کے گدرے ہیں کیا روٹی کپلہ اور مکان کا مسئلہ حل ہوا کہ آج بھی ایک ایسے پاکستان کا وزیر آدم جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مادینیات سے نوادہ ہے اس ملک کو ذرخیز مٹی سے نوادہ ہے اس ملک کو بہت سلائیت نوجوانوں سے نوادہ ہے اس ملک کو دنیا بر کے لیبارٹریوں میں پاکستان کے سائنس دان نظر آتے ہیں دنیا بر کے ہر کارخانے میں پاکستان کا انجنئر نظر آئے گا دنیا بر کے ہسپیٹل میں پاکستان کا ڈاکٹر نظر آئے گا اور جب کوئی انسان یہاں سے علاج کیلئے باہر جاتا ہے وہاں کا ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہم سے سو گلنا بڑے قابل لوگ موجود ہیں لیکن ایک ایسے پاکستان کا ہر حکمران بھی کچھکول لے کر در در دستک دے کر یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں دیا ہم بھوکے مریں گے کیا وجہ ہے آپ نے جس قرآن پر ایمان لائے ہیں اس میں اللہ نے چودہ سو سال قبل اعلان پرمایا تھا کہ وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُوَنْكَا جس نے اس اسلامی نظام کو چھوڑا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کے معیشت تباہ ہو جائے گی رب نے اعلان پرمایا ہے کہ سودھ نہ کرو فَازَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَطُولِهِ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے میرے دوستو جب آپ ساری قوم بحیثیتِ ریاست بحیثیتِ نظام اللہ کی دشمنی میں کڑے ہیں کیسے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق کی بندگی سے بھی نیاز کرے گا وہ اقبال نے پرمایا ہے کہ سبب کچھ اور ہے جس کو خود سمجھتا ہے زوالِ بندہِ مومن کا بے ذری سے نہیں وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہے مسئلہ یہی ہے کہ آپ منزل کو گئے ہیں آپ کا کوئی نسبلین نہیں رہا آپ کی دعائیں کچھ اور ہیں اور آپ کی دل کی تمنائیں کچھ اور ہیں ہمارے دل اور زبانوں کے درمیان مشرق اور مغرب کے فاصلے ہیں یہاں امریکی ادارے نے سروے کیا کہ پاکستان میں پچند میں پیسد لوگ شریعت کے حامی ہیں لیکن جب بھی الیکشن آتا ہے فیصلہ وہی کرتا ہے کہ شریعت تو ہمارے زبان پر ضرور ہو لیکن ہمارے فیصلوں میں کبھی بھی شریعت نہیں ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اتنے بڑے تعداد میں آپ لوگ موجود ہے میں دل کی بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتا ہوں کہ جس اسلام نے عرب جیسی بددو قوم کو قبائلی لوگوں کو روم اور پارس پر ان کے تخت اور تاج کا وارث بنایا وہی رب آج بھی اسی طرح موجود ہے نبیہ مہربان نے مکہ مکرمہ چوڑا اور ایک غار میں پناہ لی اہل مکہ نے اعلان کہہ کہ جس نے گربتار کیا ہم ان کو سو اون دیں گے ایک سراخہ اس کی پیچھے دولتا ہوا پہنچا اور جب وہ حضور علیہ السلام کے قریب پہنچے تو نبیہ مہربان نے ان سے پوچھا کہ کیپا بکا ازا لبستا سورا کسرا تمہاری حالت کیا ہوگی سراخہ جب ایک دن کسرا کے کپڑے کسرا کے کنگن تمہیں پہنایا جائے اس چروہہ نے پوچھا کہ اکسرا فارس وہ جو فارس کا بادچاہ ہے وہی کسرا نبیہ مہربان نے پرمائے کہ اور کیا اور پھر علمہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان پرمائے کہ ان کو بلایا جائے میرے نبی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا آج مال غنیمت میں کسرا کا کنگن آیا ہے تاکہ اس کو پہنایا جائے میرے دوستو نبیہ مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت نے اس کام کو جاری رکھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے شام کو پتھا کیا موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کو پتھا کیا تاریخ ابن زیاد نے ان لس کو پتھا کیا سعید بن ابی وقاس نے ایران کو پتھا کیا محمد ابن قاسم کراچی پہنچے تھے ایک دس کا اور دس سو کے برابر کڑے تھے اللہ ان کے ساتھ تھا تاریخ گوائی دیتی ہے کہ جنگ قادی سیاں میں مسلمانوں کے ساتھ کانے پینی کا سامان ختم ہوا تو حضرت سعید بن ابی وقاس نے لوگوں کو بیجا کہ کہیں سے بیڑ بکریوں کو ڈھون کر لائیں تاکہ مسلمانوں کے لئے خوراک کا انتظام ہو وہ آدمی چلا گیا اور ایک چروائے سے پوچھا کہ یہاں کوئی بیڑ بکری اور بیل اور گائی ملے گا ہمیں انہوں نے کہا کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ بیل کیا ہوتا ہے اور بکری کیا ہوتی ہے کہ ایسے میں ان کے جنگل سے بیلوں نے اور بیڑوں نے اور بکریوں نے آوازیں دینا شروع کی کہ ہم تو ادھر ہیں آ جاؤ ہمیں لے جاؤ اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ آپ کے لئے کامیابی ہے اگر آپ سچے مسلمان بن جائے ہم کیسے کامیاب ہوں گے کہ جب ہماری عدالتوں میں قرآن کا نظام نہیں ہے آپ کیسے کامیاب ہوں گے کہ جب ہماری معاشی نظام ابھی بجٹ گزر گیا ہے دو ہزار دو سو بائیس ارب روپیہ یہ صرف سود کیلئے رکھے گئے کہ سود کی ادائیگی کیلئے کیسے آپ کامیاب ہوں گے میرے دوستو اس لئے میں عرض یہی کروں گا کہ آؤ مل کر ایک نئے جذبے کے ساتھ اس ملک میں اسلامی نظام کے لئے جدوجہت کرے قادی آدم محمد علی جنہ نے ہمارے لئے یہ ملک بنایا یہ ملک ایک جغراپیا نہیں ہے یہ ملک پنجابیوں پٹانوں کا سندھیوں کا اور پشتونوں کا کوئی مجموعہ نہیں ہے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے آپ کے پارلمنٹ کے ماتے پر یہی کلمہ لکا ہے لیکن ایک اتر سال گزر گئے کہ ایک دن کے لئے اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آیا ہے دین کا یہی تقاضہ ہے میرے دوستو اور میرے بھائیو میں اس موضوع پر بھی بات کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ بار ربیولاول کا انتظار کرے کہ آئندہ بار ربیولاول کا دن آئے گا پتہ نہیں کس کس کی زندگی میں آئے گا اور کس کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا آپ کا ہر لمحہ بار ربیولاول ہونا چاہیے آپ کا ہر لمحہ نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ہونا چاہیے میرے نبی محربان نے پرمایا ہے وَالَّذِي نَنَفْسِ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میری ساتھ اس کے محبت نہ ہو مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِنِ والدین اور بچوں اور ساری جہان سے زیادہ محبت تو اس محبت کا تقاضہ کیا ہے محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ ہر وقت محبوب کا نام زبان پر ہو اس لئے میرے دوست درود اور سلام کا احتمام کیا کریں اپنے بچوں کو بھی آؤ مل کر سب ایک بار شوق کے ساتھ درود کا ورد کریں اللہم صل على محمد اللہم صل على محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمُ وَعَلَى عِلِي بْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے لیکن نبی محروان کا احسان سرا اور بھی زیادہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اللہ سے آشنا کیا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو ہم اپنے اللہ کو بھی نہ جانتے اس نے آپ کے خاطر یہ سب کچھ قربان کیا ہے اللہ کے ہاں ان کا مرتب اعتنائی ہے کہ حکم دیا ہے کہ ان کے مجلس میں بلند آواز سے بات بھی نہ کرو آج ہمیں یہ سبق سکایا جاتا ہے کہ جو مہوری زمانہ ہیں ہر ایک کوئی اجازت ہے اظہار رائے کی آزادی ہے کوئی نبی پر درود بیجے تو بھی آزادی اور کوئی اس کے شان میں گستاخی کرے تو وہ بھی آزادی اس طرح آزادی کا اجازت اسلام نہیں دیتا ہے قرآن نہیں دیتا ہے اللہ نہیں دیتا ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیو اللہ نے تو یہاں تک پرمایا ہے کہ جب تک یہ نبی اپنے گھر سے خود نہ نکلے ان کے گھر کے دروازے پر دستک بھی نہ دینا وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُو حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ انتظار کرو اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اللہ کے پرشتے بھی اس پر سلام بیجتے ہیں پھر آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بھی میرے محبوب پر درودہ اور سلام بیجا کریں محبت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی اپشن نہیں ہے یہ کوئی چائس نہیں ہے اس لئے آج لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آزادی ہونی چاہیے کوئی توہین کرے یا کوئی محبت کرے ہم کہیں گے کہ ہم نبی محربان کی توہین پاکستان میں تو کیا ساری دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے ہمیشہ امت نے اس پر غیرت کیا ہے ہمیشہ امت کے لوگوں نے اس پر قربانیاں دی ہے لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے یہاں حکومت کو عالم بردار بننا چاہیے یہاں حکومت کو جاگنا چاہیے اور لوگ یہ جو سکلر لابی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہاتھوں میں قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یہ اس وقت سوئے تھے کہ جب یہاں بے نظیر محترم کی شہادت ہوئی اور اربہہ روپیہ کا نقصان ہوا لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کا لیڈر شہید کی گئی ہے اس لئے یہ جائز ہے جب انہیں عدالتوں نے یوسف رزا گیلانی اور جناب پرویز اشرف کو ڈسکوالی فائٹ کیا لوگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ غلط فیصلہ دے چکے ہیں لیکن جب انہوں نے فیصلہ دیا کہ آسیہ کی رہائی ہو انصاف کا تقاضی ہے عالمی دنیا کا دباؤ ہے اور لوگ اب کہتے ہیں کہ واقعی ججز نے جو پیسہ لے دیا ہے بچہ بچہ جانتا ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باخ تو سارا جانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لمحوں میں ہمارے چیپ جسٹس نے باہر کا دورہ کیا بڑا والیہانہ استقبال ہو رہا ہے خود برطانوی پارلیمنٹ میں اس کے عزاز میں لوگ کڑے ہو گئے ہیں کہ انہیں نے ایک ایسا پیسلہ دیا ہے جس پیسلے کے نتیجے میں اللہ اور اللہ کا رسول اور امت کو اگر پریشانی ہوئی تو ہونے دو لیکن مغربی دنیا یہودی دنیا سکلر دنیا بڑی مطمئن ہو گئی اور تجارت کے راستے کل گئے اور تعلقات کے دروادے کل گئے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں ہم خود حیران اور پریشان ہیں کہ ہماری حکومتوں کو ہماری عدالتوں کوئی کیا ہو گیا ہے چند مہینے قبل جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ایک جورس کانفرنس کا احتمام کیا اور اس میں ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ ساری دنیا کی سطح پر ایک بین الاقوامی معاہدہ ہونا چاہیے کہ تمام مقدس ہستیوں کو اور تمام مذاہب کا احترام ہو تاکہ لوگ آپس میں نہ لڑے تاکہ یہ دنیا پر امنگ رہے الحمدللہ ہم نے اس سلسلے میں جنیوہ میں بھی کام شروع کیا ہے برطانیہ میں بھی مختلف لائر کے ساتھ وہاں انسانی حقوق کے علمبرداروں کے ساتھ رابطیں شروع کیے ہیں گزشتہ دنوں چار دن قبل میں سودان گیا تھا اور خرطوم میں تمام دنیا کی اسلامی تحاریک کے تحریکوں کے سربراہان بھی جمعتے اس سطح پر بھی ہم نے بات کی ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ناموس کے حفاظت کے لیے بھی اور تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کی ناموس اور عزت کے حفاظت ایک بین الاقوامی مہم چلانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ حضیر اعظم نے بار ربی علیہ وال کو ہماری اسی ڈیمان کے روشنی میں یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اس میں تاؤن کری گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کا تقاضہ ہے یہ انصاب کا تقاضہ ہے اگر دنیا میں بلیوں کی حقوق ہے جانوروں کی حقوق ہے تو اس دنیا میں پونے دو عرب مسلمانوں کے نبی کا حق کیوں محفوظ نہیں ہے ہم حالین کے سفارت خانے گئے اور ان کے سپیر سے بھی میں نے بات کی کہ اس سے آپ لوگ ان کو کیا ملتا ہے کہ جو بھی یہاں پر ناموس رسالت اور شان مصطفی میں گستاخی کر جاتا ہے آپ مغرب والے یورپی یونین والے اس کو وی آئی پی بنا کر اپنے ہاں عزت اور بڑے بڑے منصبوں کے ساتھ نوازتے ہیں آپ لوگوں نے تسلیم نصرین کو بلایا آپ لوگوں نے سلمان رشدی کو بلایا آپ لوگوں نے عالم اسلام کے ہر غددار کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا ہے اس سے آپ کو کیا ملتا ہے ان کے ساتھ کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا اس کا آپ کا کونسا مسئلہ لوتا ہے آپ کے دوستوں میں اضافہ ہوگا یا آپ کے دشمنوں میں اضافہ ہوگا اس لئے میرے دوستوں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ ایک مسلسل جددجاد ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر اور آج تک امت میں ہمیشہ ناموسرِ سالت کی حفاظت کی ہے اور آج ہم اس مسئلے کے وارث ہیں اس کے لئے جو بھی قربانیاں دینا پڑے ہمیں دینی چاہیے لیکن ناموسرِ سالت کی حفاظت کو یقینی بنانی کی ضرورت ہے اس ملک میں پس میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں میں آخر میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ سیرتِ مصطفیٰ کا پیغام تو یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اور گریلوی زندگی میں اور اپنے ریاستی اور سیاسی اور معاشی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر عمل کرے تو آج کا یہ اجتماع اگر ہم عظم کر لے اللہ کے ساتھ اللہ کے گھر میں وعدہ کر لے کہ ہم انشاءاللہ اپنی بقیہ زندگی کو نبیہ محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق گزاریں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر ہم اس عظم اس ارادے کے ساتھ اٹھے میں نبی کے اس حدیث کے ساتھ نبیہ محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی نے نہ جہاد میں شرکت کی ہو اور نہ جہاد کا ارادہ کیا ہو تو چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے نہ سرانی مرے اس لیے اس زمانے میں بہت بڑا جہاد یہی ہے کہ اپنے معاشرے میں ہم اسلامی نظام کے لیے کام کرے ایک پرامن کام کرنا تدریج کے ساتھ کام کرنا اور آپ چونکہ اکثر یہاں میں دیکھتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ نعروں کی بجائے اور دعووں کی بجائے اپنی کردار سے ثابت کرے اپنے اخلاق سے ثابت کرے اپنے رویے سے ثابت کرے اپنے معاملات سے ثابت کرے کہ آپ ایک اسلامی تحریک کا کارکن ہے اور جس طرح نبی مہربان نے کڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ فقد لبستو فیکم عمرن میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا اور لوگوں نے اعتراف کیا کہ آپ امین اور صادق ہے آؤ اس زمانے میں بھی اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنی سوسائیٹی میں اپنے کردار کے بلبوتے پر اپنے آپ کو پیش کرے میرے دوستو اس لئے اب باتوں کا وقت نہیں ہے عمل سے ثابت کرنے اور دکانے کا وقت ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب کریم خالق کائنات مالک کائنات پاکستان کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنا دے اور ہمیں اپنی زندگی میں نبی محرابان صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنے اس پر ڈٹنے اور اس کے ساتھ مرنے کی توپیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات باقاعدہ دعا تک تشریف رکھیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں معزز مہمانان کا اور آج کی اس مجلس کو سجانے میں جمعیت اتحاد علماء اور جمعیت تلبہ عربیہ کے ساتھیوں کا جنہوں نے آج کے اس پرورام کے لئے کوششیں کی اور خاص طور پر مولانا قاضی اسرائیل صاحب کا اور الفرقان مسجد کی انتظامیہ کا جنہوں نے آج میزبانی کے فرائض سے انجام دیئے دو اعلانات ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی ایک تو یہ کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی نئی ایمبولنس سرویس شروع ہوئی ہے اس کی ساری تفصیلات باہر بینر پر موجود ہیں آپ تمام افراد پڑھ لیں اسی طرح اسلامی جمعیت تلبہ کے کارکنان فنڈ ریزنگ کے لئے باہر موجود ہوں گے ایڈوکیشن ایکسپو کے لئے ان کے ساتھ بھی تعاون کیجئے اور پرورام دعا کے فوری بعد سجاد عباسی بھائی کی سربراہی میں ہمارے کارکنان کھانا تقسیم کریں گے تو اپنی اپنی جگہوں پر اپنا اپنا کھانا بصول کیجئے اور پھر باہر اپنے ساتھ لے جا کر اسے کھا بھی سکتے ہیں میں دعا کے لئے گزارش کروں گا صدر جمعیت اتحاد علماء اسلام آباد مولانا ندیم قاسمی صاحب سے کہ وہ دعا سے آج کی اس مجلس کا اختتام کریں قاضی اسرائیل صاحب سے گزارش ہے جو کہ وہ دعا سے اس پرورام کرتے تھا الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہ العالمین اماری حاضری قبول فرما یا اللہ جو یہاں پر مغرب کے بعد جو ہدایات سید تیبہ کے حوالے سے ہمیں قائدین نے مغربین نے دی اور خاص طور پر محترم صاحب صاحب نے جو سید کے پہلو ہمارے سامنے آیان کیے اللہ العالمین ان سب کو اپنا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہی اس وطن عزیز کو امن سکون کا جو کہ اسلامی نظام کے اندر ہی پناہ ہے گہوارہ بنا یا اللہ اسلامی نظام کی قیام کی جدوجہد کے لئے ہمیں ہر اس آواز کا ہر اس تحریک کا ہر اس جماعت کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما جو اس کام میں آگے ہے یا اللہ ہمارے پوری قومی قیادت کو سیاسی قیادت کو دانشوران کو اسلامی نظام کے قیام کے لئے اپنا حصہ اپنا کردار دا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ العالمین ہماری اس مسجد کے اندر یہ جو اجتماع منقد ہوا ہے تیرے نبی کی حرمت کے لئے اللہ جتنے بھی حضرات اس مسجد کے قیام میں شامل تھے ان سب کو اس کا بھی اس عمل کے اندر اس جزائے خیر کے اندر ان کو بھی شامل فرما ان کی بخشش فرما اور ہمیں جتنے بھی یہاں پر ہمارے انتظامیاں کے حضرات ہیں نمازی حضرات ہیں روز پروز کے لوگ ہیں یا اللہ سب کو اسلامی نظام کے قیام کے جدجد میں دست و بازو بنا اور اس مرکز کو دین اسلام کی اشاعت کا غلبے کا اور اتحادی امت کا مرکز بنا اور ہمیں اس میں پورا کردار دا کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری کمیوں کو تائیوں کو نہ دیکھ اپنے رحم اور کرم والا معاملہ فرما اور خاص طور پر یہاں اللہ علامین ہمارے امیر محترم کو ان کی پوری ٹیم کو اور پوری دنیا کے اسلامی تحریکوں کو اللہ علامین ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ فرما اور انہیں استقامت نصیب فرما اور انہیں صاحب بصیرت بنا جتنے بھی دنیا سے ہمارے قائدین اسلامی دنیا کے سکالر فوت ہو گئے اللہ سب کی بخشش فرما خاص کر مولانا سمیلحق صاحب اور حضی عبدالفحاب صاحب قبیدی کی جماعت کے امیر اور جو ہمارے قائدین اس ملک کے اندر تھے اسلامی تحریکوں کے یا علماء تھے یا اللہ سب کی بخشش فرما اور ان کے مشن کو اور ان کے نجانشینوں کو جاری اور سائی رکھنے کی توفیق عطا فرما رب اغفر ورحم وانتخیر الرحمن اللہ منصر منصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جعلنا منہم یا اللہ پوری دنیا کے مظلموں کی مدد فرما کشمیر والوں کی مدد فرما ان کی جہدِ آزادی کو فلسطین والوں کی جہدِ آزادی کو کامیابی سے ہم کنار فرما اللہ منصر لیسلام والمسلمین اللہم ایدل اسلام والمسلمین اللہم اصطرعوراتنا و آمن روعاتنا و صل اللہ تعالی علی النبی الومی الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین